انجیو پلاسٹی ایک پروسیجر ہے جس میں خون کی تنگ یا بند شریعانوں کو کھولا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ خون کی سپلائی کو بہتر بنایا جا سکے دل کو خون سپلائی کرنے والی خون کی شریعانوں کو کورنری آرٹریز کہا جاتا ہے دل کی شریعانوں کی انجیو پلاسٹی کو کورنری انجیو پلاسٹی کہا جاتا ہے یا پرکوٹینیس کورنری انٹروینشن پی سی آئی کہا جاتا ہے اس پروسیجر کو شروع کرنے سے پہلے مریض کو درد رکنے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے پروسیجر سے پہلے مریض کو خون پتلا کرنے والی دبائی اور انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ پروسیجر کے دوران خون کے لوتھڑے بلڈ گلوٹس نہ بنیں مریض کو ایک ٹیبل کے اوپر لٹایا جاتا ہے جس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے مریض کی آرٹری کو پنکچر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک فلیکسیبل لچکدار ٹیوب ڈالی جاتی ہے اس ٹیوب کو کیتھیٹر کہتے ہیں کیتھیٹر کو کلائی پر موجود آرٹری کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے یا ٹانگ میں گرائن ایریا میں موجود آرٹری کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے پروسیجر کے دوران مریض کو کسی قسم کی بہوشی کی دوار نہیں دی جاتی مریض مکمل ہوش میں رہتا ہے انڈیو پلاسٹی کا پروسیجر ایک بڑی ایکسرے مشین جس کو فلوروسکوپ کہتے ہیں اس میں دیکھ کر کیا جاتا ہے فلوروسکوپ کے کیمرے کے ذریعے دیکھ کر کیتھیٹر کو دل تک پہنچایا جاتا ہے دل تک پہنچنے کے بعد کیتھیٹر کی ٹپ کو کورنری آرٹری کے سامنے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے کورنری آرٹری کے اندر ڈائی کو پھیجا جاتا ہے ڈائی ایک دوائی ہوتی ہے جسے فلوروسکوپ کے کیمرے کے ذریعے سامنے لگی ہوئی سکرین پر دیکھا جاتا ہے ڈائی کورنری آرٹریز کے اندر خون کے بہاو کو واضح کر دیتی ہے جس سے کورنری آرٹریز کے اندر موجود تنگی نظر آ جاتی ہے اس کے بعد ایک گائیڈ وائر یعنی تار کو تنگی والی جگہ تک پہنچایا جاتا ہے گائیڈ وائر کے ذریعے ایک گائیڈ وائر کے ذریعے ایک گائیڈ وائر کے ذریعے کو کورنری آرٹریز میں تنگی والی جگہ تک پہنچایا جاتا ہے گائیڈ وائر کے ذریعے کو کورنری آرٹریز میں تنگی والی جگہ تک پہنچایا جاتا ہے گائیڈ وائر کے ذریعے کو کورنری آرٹریز میں تنگی والی جگہ تک پہنچایا جاتا ہے گائیڈ وائر کے ذریعے کو کورنری آرٹریز میں تنگی والی جگہ تک پہنچایا جاتا ہے بیلون انجیو پلاسٹی کے بعد کورنری آرٹری دوبارہ بند ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے کورنری آرٹری کے اندر تنگی والی جگہ پر سٹینٹ رکھا جاتا ہے سٹینٹ ایک وائر میش ٹیوب کی طرح ہوتا ہے جسے کورنری آرٹری میں تنگی والی جگہ پر رکھا جاتا ہے سٹینٹ کو کورنری آرٹری میں تنگی والی جگہ تک بیلون کیتھیٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے بیلون کو پریشر کے ذریعے پھولایا جاتا ہے جس سے سٹینٹ کھل جاتا ہے اور کورنری آرٹری کی اندرونی سطح پر لگ جاتا ہے سٹینٹ کورنری آرٹری کو کھلا رکھنے میں مدد دیتا ہے جس سے دل کو خون کا بہو نورمل طریقے سے چلتا رہتا ہے